اسلام علیکم میں میتھ انسٹرکٹر محمد آنش اور آج ہمارا پری نائن کا چپٹر نمبر ٹو جو کہ ریل نمبرز ہیں ان کا ہم ایکسرسائز ہم کرنے جا رہے ہیں ٹو پائٹ فائیو تو ہم پہلے میتھر سیکھ چکے ہیں پرائن فیکٹرائزیشن کا بھی اور ڈوین میتھر کے ذریعے ہم نے پہلے ڈیل کر چکے سیمپل جو ویلیوز والے کوشن تھے پھر ہمارے جو ہمارے پاس ریشنل نمبر کی فور میں آ جاتے ہیں ہور کی فور میں آ جاتے ہیں اب ہمارے پاس جب ڈیسیمل میں آئیں گے تو ان کو کیسے ہم نے سوڑ کرنا ہے ہمارا کوشن نمبر ون ہے فائنٹ آس کے سکیر روٹ ہم نے معلوم کرنا ہے یہاں پہ فائنٹ آس کے روٹ آف فولونگ ڈیسیمل بائی پرائن فیکٹرائزیشن میتھر ہم سکیر روٹ معلوم کرنے جا رہے ہیں اور میتھر کون سا یوز کرنے جا رہے ہیں پرائن فیکٹرائزیشن فرس ہمارا کوشن ہے ون پوائنٹ ٹو ون ہمارا جو فرس کوشن اس کو ٹونٹی ون نئی ڈیڈاوٹ کریں گے کیونکہ پوائنٹ کے بعد ہم جو ڈیجٹس ہوتے ہیں ان کو سپرے سپرے ڈیڈاوٹ کرتے ہیں تو ون پوائنٹ ٹو ون آپ کو پتا ہے کہ پوائنٹ جب بھی ریموو کرتے ہیں اس کے نیچے ہمارے پاس ون آتا ہوتا ہے ہور میں اور جتنے آگے ہمارے پاس ڈیجٹس ہوتے ہیں اتنی ساتھ زیرو آ ج ہوتے گی اب ہم نے اس کا سکے روٹ ملوم کرنا ہے سکے روٹ لگا دیا لازم ہم یہ پروپرٹی سکے روٹ کی ڈسکس کر چکی ہیں کہ جب بھی ہمارے پاس پورے ہور والی فرم کا ریشنل نمبر کا سکے روٹ آئے گا تو ہم اس کو سپلٹ کر کے دو پارٹس میں لکھ سکتے ہیں تو میں نے وہی کیا ہے میں نے اس کو میں نے سپلٹ کر لیا ون ٹوانٹی ون سکے روٹ ہور ہنڈرڈ اب پرائن فیکٹرائزیشن میتھڈ ہے تو پرائن فیکٹرائزیشن مطابق ہم نے او ہون ٹوانٹی ون اور الیون ون سا الیون تو جب اس کے ہم نے پرائن فیکٹر نکال لے ون ٹوانٹی ون کے وہ آگے الیون ملٹیپلا ہے الیون اب ہمارے پاس نیچے ویلیو ہنڈرڈ ہے ہنڈرڈ کے ہم نے پرائن فیکٹر نکال لیا ہے ٹو کے ٹیبل بے ٹو فائیوزہ ٹین اور زیرو نیچے ٹو 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 ٹی فائیو پہ تک جب ٹیبل پڑتے ہیں تو ففٹی آ جاتا ہے پھر فائیوزہ ٹو 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 اور پایا هذا کے تک جب اس کی جگہ پہ عائٹ کر دیا اب ہمارے پاس مغر رہا ہے تہیر ٹو ٹی پی روٹ آ جائے گا اور ونیچے ہمارے پاس ٹو 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 ہا رہا تو ٹو جائے گا اوپر سکیر روٹ نیچے ہمارے پاس ٹو 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 ٹن آ رہا تو پاکٹیonzیا گا آپ کو پروپٹی کا پتہ کیل جو سکیر ہوتا ہے یہ کوئی کر جاتا ہے مر ایمان میں ٹو ٹکی بھی پاور ٹو ٹو رابط ہوں ہے اور فائیڈ کی بھی پاور ٹو ہے تو میں نے پورے ہول کی پاور ٹو لگا دیا اگر آپ یہ سٹیپ نہیں کرتے یہاں پہ کار دیتے تو وہ غلط ہو جائے گا کیونکہ سکیئر روٹ کی پروپرٹی ہے کہ جو آپ کا ہول کا سکیئر ہو وہ آپ کو پاس سکیئر روٹ سے کرتا ہوتا ہے تو میں نے یہاں پہ کار دیا اوپر 11 اور نیچے 2 کو 5 سے جب ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس کے آجے گا 10 کوئسن ہم نے سول کر لی ہے لیکن ہمارا بسن تھا وہ دیا تھا دیسی vinden تو ہمیں جو آنس ملنا چاہیے ہو وہ بھی قسم میں ملا چاہیے ڈیسی Carib میں تو 11 کو جب 10 پہ ہم ڈیوائیڈ کریں گے یہ میں نے اپس مر کنی کیا ہوا ہے 11 کو ڈسائٹ رکھیں گے جب بھی ہمارے پاس جو نومیریٹر ہوتا ہے ان کو اسکو انسائد رکھتے ہیں اور جو ڈیونو میریٹر ہے اس پر ہم ڈیوائیڈ کتے جو ڈیوائیزر ہے تو میں نے 11 کو انسائٹ رکھ لیا ٹین پہ کیا ٹین ونزار ٹین 11 میں سے ٹین نکل ایون تو پوائنٹ لے لیا زیرو ٹین ونزار ٹین تو ہمارے پاس ون پوائنٹ ون اس کا بین یہ ہے کہ جب ہم نے ون پوائنٹ ٹو ون کا سکیر اٹھ لیا ہے تو ہمارے پاس جو آنسر آیا وہ کتنا آگیا ون پوائنٹ ون آگیا ہے اب ہمارا یہ نیکس ایک اور کوشن دیکھ لیں اب ہمارا کوشن ہے ون پوائنٹ سکس نائن وان پوائنٹ پھر وہی جو اب آپ کو بتایا تھا میں نے کہ جو پوائنٹ ہے پوائنٹ کو جب ختم کرتے تو نیچے ون آ جاتا ہے اور آگے جتنے ڈیجٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس اتنی zero آ جاتی ہیں ہمارے پاس دو ڈیجٹس ہے تو zero بھی کتنی آ جائیں گی دو آ جائیں گی اس کا ہم نے سکیر روٹ ملوم کرنا ہے سکیر روٹ لے لیا سکیر روٹ کی پروپرٹی کے اکوڑنگ ہم نے الگ الگ اس کا سکیر روٹ لے لینا ہے ہم نے اس کا سکیر روٹ بی این ونجا 13 تو یہ ہم ارپس اس کے آگے 1313 اس کے پرائم فیکٹر آگے ان کو اوپر کوٹ کردیا اور ہنڈرڈ کے ہم پہلے بھی ہم کر چکے ہیں یہ ہمنا تو یہ اس کے ہم نے یہاں پر آئیٹ کر دی ہے تو یہ تھرٹین ٹو ٹائمز ہے تو تھرٹین کی پاور ٹو اور یہ ٹو ٹو ٹائمز ہے تو تو کی پاور ٹو آجائے گا اور فائیو کی پاور کیا آجائے گا ٹو آجائے گا اب یہ والا اس سے کٹ گیا تو اوپر تھرٹین اب اس کا وہی پروپٹی جو لاسٹ ہے جو ہم نے پورے اکر اوپر اس کے کیونکہ 2 کی پاور 2 ہے اور 5 کی پاور 2 ہے تو اس کو ہم لسکتے ہیں 2 ملٹیپلائے 5 کی پاور 2 تو یہ اب اس سے کیا جگہ کٹ جائے گا 13 اوپر اور 2 5زہ کتنا جگہ 10 کیونکہ ہمارے پاس جو کوشن میں وہ ہمارے پاس decimal فرم میں ہے تو ہمیں جو answer جو require ہے وہ بھی decimal میں ہی ہے تو ہم نے اس کو اس کا 13 کو inside رکھ کے جب 10 پہ آپ divide کریں گے یہ آپ رف میں خود کریں گے تو ہمارے پاس یہ پتہ چل لے گا کہ ہمارے پاس 1.69 کا جو scale اٹھایا وہ کتنا آ جائے گا 1.3 یہ آپ کا question number 1 تھا یہ 5ت والا part تھا اور وہ 1st والا جو درمیان میں جو آپ پاس 2 سے 2 3 4 وہ آپ نے practice میں rough binder میں کر کے آنے ہیں diary اپنی دیکھ لیں diary آپ کی کیا ہے آپ نے جو جو رہ گیا ہے practice all remaining parts جو parts رہ گیا ہیں of question number 1 exercise 2.5 کے وہ اپنے rough binder پہ کرنے ہیں اور جو آپ کا کوئی question ہو وہ آپ commitment ان کے پوچھ سکتے ہیں کہ جس کی سمجھ نہ آئے وہ ہم discuss کر لیں گے انشاءاللہ